اسلام علیکم ایبیوان کیسے آپ لوگ آج کانسک کلکتہ سے اور میں آلو پراتھا ڈسکس کریں گے اور کانسک بتائیں گے کہ ان کو کتنا اچھا آلو پراتھا بنانا آتا ہے اور میرے ساتھ مریم ہوں گی جو بتائیں گی کہ کتنا اچھا آلو پراتھا بنانا آتا ہے تو کانسک ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں آپ آ جائیے مریم ساتھ بکتہ کن کھول مریم کند تو آف بتائیں آپ آدو پراتھا bria بنا starve بتائیں کیسے بنا بتائیں کیسے بنا اسے Rasージogene اس نے آدو کا بناہ رہا خ ناغ کیا اس نے آدو کا پراتھا نہیں کرنی کبھی بنایا تو ہد어요 یہ لوگ کھ گئے گا تو اب یوٹیوب تو نہیں ہے نا ابھی تم لائ� بات کرے بہت ٹوکنگ سو ہے ہاں رائے ہماری حسین ل Его پراتھا کھا Alpha مولی گا مولی کھاپراتھا مثلا مولی گا مولی اگر آپ نے مریم کو اسے پی کے بارے میں بتایا نہیں ابھی تو آلو کے پراتھا کی بات کرو نا یار اسے پی کی بات میں پرے نا سپ سپ کرتے ٹائنگ پییں گے چاہ پییں گے اچھا جی تو آپ سو کو بٹا دو کیسے بناتے ہو آلو کے پراتھے سر کو توڑی تم کو سفان آئے پھر میں آؤں گا تو آلو کا پراتھا کون کے لائے گا سر آپ کو بھوک لگ دی ہے کیا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اچھا یہ مریم ہے آپ ان سے باتے کر لیں گے درہ پانچ مینٹ ہاں کیوں نہیں آپ بتائیے اپنے بارے میں آئے مریم ہے آئے 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 ٹھائٹین ایڈ آپ انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں موزو علو کا پراتھا ہے تم انڈیا پونچ گیا نو پولیٹکس نو ریلیجن اونلی علو پراتھا اچھا دیکھی کہتا اتنا ہی منہ تک بتا دو کیسی بناتی آلو کے پراتھے کیسی بناتی آلو جیسی بناتی آلو جیسی بناتی آلو دو پیروں کے پیچ مانگوڑا پیس کو بھیل دیتے ہیں آزم آٹی کی پیروں اچھا کانچیک آپ کی فیوریٹ ڈش کیا ہے آم ای ٹھنک پانیر کی سبجی اچھا انہوں نے کبھی پانیر کی سبجی نہیں کھلائی کھائی کبھی بتائیں کیا کیا آپ مجھ سے پوچھ رہا آج اور کس سے پوچھ رہا انہوں نے کبھی کھائی گیا ہم نے بھی نہیں کھائی کبھی آپ نے پانیر نہیں کھائی کبھی پانیر کی سبجی کبھی نہیں کھائی لیکن مجھے بنانی نہیں آتی ہے لیکن مجھے بنانی نہیں آتی ہے سب کھانا آتی ہے ماتاو کیا ہوتا ہے اس میں سر ای ٹھنک اسے انگلیش میں چیز کہتے ہیں تو اس کے آدھی تو مجھے کچھ پتا نہیں مجھے بس بہت تیشتی لگتی ہے سب اتنا ہی آتا ہے ماریم تمہیں بس بوچھنا ہے تو بہت بورنگ لڑکا مو ماریم سر آپ آلو پراتے میں ماریم کہہ رہی ہے تم بہت بورنگ ہو موجود ہاں مجھے کراتے کی بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے باتاو بی ماریم مجھے پورجی کی بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے جب ان تصابتا ہے یہ کرنے کے بارے کیا ہے کہ عرسل نے تو ٹیک ہم انتدائی به تو ٹیک ہم آئے پہ پہمچ کے انتدا veut چھیکن کرنے کو بڑیا ہے بڑیا ہے چکن بریانی چکن بریانی کون کی لوکیشن یا کوئی ٹورزم سپوٹ اگر کوئی ہے تو کائی رازم کے منار ہے میں بان جاتی ٹورزم سپوٹ مال ہے مال مال دفتن ہے اور کیا کراچی کیا پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے پتا نہیں سر سے پوچھئے موسیقی 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 آپ نے کبھی انڈیا آنے کا سوچ ہے کبھی جب مریم چھوٹی تھی تو مریم کہتی تھی میں انڈیا نہیں جاؤں گی وہاں پر چوگے ہوتے ہیں گندے لوگ ہوتے ہیں خراب خراب لوگ ہوتے ہیں تو بتائیں مریم کیسے لوگ ہوتے ہیں پتا نہیں تھا پتا ہے پہلے برا لگتا تھا کیوں کہ ٹیچرز کیتے تھے پتا ہے پتا ہے پتا ہے پتا ہے پتا ہے پتا ہے سر آپ اس سال آجاو کلکاتا آپ نے سٹوری سنائے آپ کون ہیں کہاں رہتے ہیں کیا پڑھائی کر رہے ہیں تڑکی کیسا تھا ہاں جی ٹھیک ہے تو سارے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ مینا نام کانشک ہے میں 19 ایورز کا ہوں اور ابھی میں سندیویس کالج میں بی کام پڑھ رہا ہوں سیکنڈ ڈیر میں ہوں ابھی اور بی کام کے ساتھ ساتھ میں فنانس کی فنانس کے لیے لیکھ سی ایف 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 پرسیو کر رہا ہوں ابھی اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ مجھے social work میں انٹریسٹ ہے تو ای ٹھیک ہے ہے P is a really big part of میں لائف ابھی تو اس کا ایڈیا انیشللی ٹرکی سے ہی آیا تھا تو لاس سمر جون میں 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 ایک آئی سیٹ ٹرپ پہ گیا تھا وہاں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے اور میرے ساتھ پاکستان سے قریب بارہ تیرا لوگ تھے کافی کراچی لاہور اسلامباد پشاور سے تھے تو ان کے ساتھ سٹارٹنگ کے پانچے دن رہ کر یہ سمجھ میں آ گیا کہ میری جو تھنکنگ تھی اور میں پہلے جو سوچتا تھا پاکستان کے بارے میں پاکستان کے لوگوں کے بارے میں پہلے پاکستان کے بارے میں تو سب مجھے ایسا لبتا تھا کہ ہم ایک ساتھ ہو سکتے نہیں رہ سکتے گھر میں یا ہو سکتا ہے انہیں مجھے کوئی پروبلم ہوگی یا مجھے ان سے کوئی پروبلم ہوگی یا مجھے ہو سکتے ہیں ان سے سیف رہنے کی ضرورت ہے مطلب بیسیکلی من پروبلم یہ تھا کہ ہوسکتے ہیں کہ ہوسکتے ہیں ہوسکتے ہیں کہ ہمارے بیچ اتنی زیادہ انیموسیٹی ہے ہمارے بیچ تو مجھے ایسا لگا کہ یہ پروبلم ہو سکتی ہے بلک ایسا ایک سیکنڈ کیا سر آپ کو کس نے بتایا تھا کہ پاکستان کی طرح کی لڑائی ہے کسی پرٹیکلر انسان نے نہیں بتایا لیکن I think میڈیا and all کے ثرو یہی میسج پوٹ رہے ہوتا ہے اگر کوئی نورمل انڈین ہے جو کی ایڈکیٹڈ ہے اچھے سکول سے بھی ہے تو میڈیا اگل بگل والے لوگوں کے ساتھ جو ڈسکشن ہوتی ہے آپ کی وہ آپ کے mind میں یہی پرسیپشن کر دے گی اگر آپ کسی پاکستانی کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا ہو یا کبھی ملے نہیں ہو تو یہی آپ کی جنرل پرسیپشن رہے گی and یہ I think نیوزپیپرز and میڈیا and آپ کے آسپاس کے لوگوں سے ہی ڈیولپ ہوتی ہے تو یہ جنرل پرسیپشن ہے لوگوں کی ایسی missional standing ہے and میری میری چینج ہوئی تنکنگ کیونکہ میں ٹرکی جا کے لوگوں پرسنلی انٹریکٹ کیا and میں obviously ابھی کافی لوگوں کا بہت سارے لوگ ہیں جو میں پہلے جیسے سوچتا تھا وہ ابھی بھی ایسے ہی سوچتے ہیں تو ٹرکی میں جیسے جیسے ہماری پروجیکٹس آگے بھڑی ایک ہم ساتھ میں رہتے تھے and مطلب ایسا ہوتا تھا کہ I still remember میری ایک فرینڈ ہے ابھی بھول کے کراچی سے تو مطلب ہماری ہوسٹ فیمیلیز ہوا کرتیجی ٹرکی میں تم وہاں کے لوکل فیمیلیز کے ساتھ رہتے تھے and ایسا لیٹریلی ہو چکا ہے کہ ہمارے سپریٹ ہوسٹ فیمیلیز نے ہمیں کہا کہ I am shifting to my hometown تو آپ پیز ایک نیا گھر خوش لو یعنی ہم دونوں کے ساتھ ایک ساتھ ہوتا تھا تو ہم بورے وقت میں بھی اچھے وقت میں بھی ہم لوگ ساتھ ساتھ رہے and دونوں نے ایک دوسرے بہت ساتھ دیا تو I'll never forget Abdullah and اس نے مجھے بہت اس نے میری بہت زیادہ ہلپ کی ہے and یہ جو پورا پروجیکٹ ہم لوگ جو کر رہے ہیں ایسے بھی اس میں انڈیا کا جتنا انوالمنٹ ہے اترہ ہی انوالمنٹ پاکستان کا بھی ہے کیونکہ بنا پاکستان کے ہلپ سے آپ ایک پیس انیشیٹیو نہیں چلا سکتے ایک دونوں طرف سے ایک دونوں طرف سے ایکوال ریسی پرکیشن ہونی چاہیے اچھا اسٹانبول کے بارے بتائیں کیسا لگا آپ کو اسٹانبول بہت ہی زیادہ سندر شہر ہے میں برسا سٹی میں تھا ٹرکی کے اور ہم لوگ ٹرپ کے بیچ میں اسٹانبول کے ٹرپ پہ گئے تھے تین دن کے لیے تو وہاں پہ مطلب ہم ہم نے ایک پوری ہوتیلی بک کر لی تھی بہت زیادہ ہی it was a ڈوم کینڈ اپ پلیس تو کافی سستے میں ہمیں ہمارا رہنا ہو گیا تھا اور مجھے یاد ہم پوری رات رات ہم بہر رہتے تھے پوری اسٹانبول ہم نے ایکسپلور کی تھی بہت اچھے سے دے ٹور کی آتھا وہاں پہ ایک ٹور گائیڈ لیے تھی تو وہ ٹور گائیڈ ہمیں بہت کچھ بتا رہے تھے اسٹانبول کی ہسٹری کے بارے میں مطلب اگر ہسٹری سے دیکھا جائے تو اسے ایمپورٹن سٹی اندھو ورلڈ ہسٹری ہلسو بہت کچھ ہو چکے وہاں پہ مطلب جو اپیٹل تھا ایمپائر کا مجھے یاد نہیں کون تھی ایمپائر کا ایمپائر کا تو وہ روم سے شفٹ ہو کر اسٹانبول میں کر دیا گیا تھا تاکہ پورے ورلڈ کو آپ سنٹریلی مینج کر سکے تو اسٹانبول کا بہت ہی زیادہ سنیفیکنس ہے وہاں پہ ابھی بھی ایسی ایسی سٹرکچرز ہیں وہاں پہ بہت ہیرے منومنٹ بنے ہوئے ہیں جو کی بہت سالوں پرانے ہیں سنچریز اول اندھو اسٹانبول میں بہت ہی ایک عجیب سا کونٹراسٹ ہے مطلب اس سٹی کے کچھ کچھ پارچ ہزاروں سال پرانے ہیں کچھ کچھ پارچ بہت ہی زیادہ مورڈن ہے سکی سکریپز بھی ہے سپر فاست میٹروز بھی چلتی ہیں تو سپر فاستانبول پرانے نینک اهоль پرًا سیکر سیکھ کونٹسٹین وارستانبول Desputa باریم تم بہت بار کر رہا ہے مجھے کی بات بتاؤ ماریم ماریم تمہیں کیسی بات پسند ہے سر آپ کچھ بولیے سر سر کلکتی کی فیمس چیزیں کیا ہے ایک تو پانیر سبزی ہوگی اور سر کلکتی کی فیمس ہے یہاں کی street food تو یہاں پہ گولگپے جو ہوتا ہے وہ پوری انڈیا میں بہت زیادہ فیمس ہے اور street food میں آتی ہے مینلی موڑی کی چاہت پاپری چاہت اور یہاں پہ بلوان سنگھ گھابا بلکک جگہ ہے وہاں کی دودھ کوئلے بہت فیمس ہے تو وہ ککوکولا اور ملکو مکس کر کے بناتے ہیں ککوکولا کیا ہوتا ہے سر کوک اور ملکو کول ملکو مکس کر کے بناتے ہیں یہاں ککوکولا به چاہی کی پیار دکتے کی کیا سر؟ جی سر؟ چاہ کی پیارե سر کراچی میں گلگپے کی پریچز کیا ہے؟ چ XL eens 50 رو Peے کتنے پیچیس کے اٹھ بہت زیادہ ایک سنتر ہے یہاں پہ دس روپے میں چھے ملتے ہیں 70 کے ملتے ہیں 8 یا 7 یہاں پہ دس روپے کے چھے ملتے ہیں کلکتہ تو سستا شہر ہے اور چائے کتے کی ملتے ہیں چائے پانچ روپے کی اور چائے جو ہوتی ہے مٹی کے بارتن میں ہوتی ہے یا کس طرح والی ہاں سب مٹی کے بھار میں ہوتی ہے سب کراچی میں چائے کتنے کی ہے 20-25 20-25 سب exchange rate کالکلیٹ کرنے کے بات بھی کافی ایکسپینسر ہے بھار میں دالے بھار چیا ہوتا مٹی کا بھار ہوتا ہے بس چائے تیسٹ بیٹر کرتی ہے آپ کو کلکتہ کی بارے میں کیا پسند ہے آپ نے کیا سنے آج سکھ کولکتہ کی بارے میں آپ نے کہا تھا نا آپ 1997 میں آئے تھے کولکتہ آپ کو کلکتہ کی بارے میں کیا پسند ہے مجھے کلکتہ کی جو سب سے اچھی بات دکھتی تھی وہی رکھتی تھی کہ سگنل پہ جا کے لوگ گاڑی بند کر لیتے سگنل پہ کھڑ ہوکے گاڑی کو بند کرتے تھے پھر سگنل کھڑتا تو گاڑی کو سٹارٹ کرتے تھے یہ بات میرے کبھی سمجھ دنی ہے یہ ایسے دو دنیا میں کوئی جگہ نہیں دیکھتے تم بات کر لیتا بھر مریم کے سکول کے بارے پوچھو مریم کے کچھ بنا کی بیچتی ہے مریم سے کچھ کا پوچھو براونیز کا پوچھو اور کیا ہوتا ہے اور کیا ستب کےک تا پوچھو مریم بیکری کھولنے والی ہیں بیکری کا پوچھو آپ کو ککنگ بہت پسند ہے کیا سر آپ پوری فیاملی کو لے کے آ جاؤ کالکٹا ہم لوگ آپ کو ہوشٹ کر لیں گے تم نہ وہاں کے بارے میں کچھ بتا رہے ہو نہ وہاں کے کھانے کی چیزوں کا بتا رہے ہو کہ اخواہ کرنا ہے کچھ چیزیں تو لالکھ تو دو سر بتایا نا گولگاپ پہ بہت سستے ہیں یہاں پہ اور یہاں کے ویڈیانی بھی بیٹر ہے اچھا تو ہم یہاں پہ خرید لیتے ہیں بھائی جاؤ کا ٹکٹ بھتا آئے گا کونسی بیڈیانی سر بول رہا ہوں نا کوئی بھی ٹائپ کی بیڈیانی یہاں پہ ایک فیمس شاپ ہے ارسلان بول کے وہاں کی بیڈیانی بہت فیمس ہے بیڈیانی میں کھاتا ہوں وہی نومل چکن بیڈیانی یا مطن بیڈیانی تم کھاتے ہو چکن سر یہ میں ایس بیڈیانی سب تا کھاتا ہوں کی نہیں کھاتا ہوں سر وہ جواب مل گیا اور مطن سر یہ بھی نہیں پتا سب تا نا سر اور چائنا ٹام کے بارے اچھا سر میری جو فریند ہے کو پارٹنر جو ہے ایسے بھی وہ بھی آن لائن ہے اور وہ کمنٹ کر دی ہے کہ فیویل نائٹ کے بارے میں بتانے کے لئے آپ لوگ کو کیکہ اس نے توسی تو فوٹیج کھانی ہے تھوڑی تو میں بتا دے تا ہوں آپ لوگ کو تو ٹرکی سے میں جس دن آ رہا تھا تو ردا اور ہنا بول کے میرے دو فریند ہیں پاکستان سے تو ان کا منج تھا کہ مجھے ایک فیویل دیا جائے تو یہ پورے دن انہوں نے سکول مسکی اپنی وہاں پہ آٹا کھریدا کسی طرح آٹا بنایا وہاں پہ مجھے رات کو روٹی اور بھیانی کی فیویل پاٹی دیے انہوں نے تو پکانا بھی آتا تھا ہاں جی بہت اچھا بناتا ہے حالانکہ ہنا کی کنٹریبویشن بہت زیادہ تھی چلو اپنی کہان ہی آگے کرو کہاں پہ تے ستم بھول گئے پھر کیا ہوا ایسائی پی کیسے بنا ہاں جی تو ہاں جی تو میں آپ کو میرے آئیسیک ٹریپ پیوائے میں باتا رہا تھا تو پھر دیسے سے پڑییک سٹارٹ ہوئی ہماری کیا سر آئیسیک کیا ہوتا ہے آئیسیک کیا ہوتا ہے آم تو مریم آئیسیک ایک انٹرناشنل ارگانیزیشن ہے جو کی لوگوں کو انٹرناشنل ایکسچینجز پر بھیجھتے ہیں ان کا موٹیو ہے کہ انہیں پیس ہمینکین کی پوٹینشل کو فلفل کرنا ہے اور یہ سٹارٹ ہوا تھا وولڈ وار ٹو کے بات تاکی ورل وار ٹری نا ہو سکے تو جیسے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے تھری پروڈکٹس ہیں گلوبل وولنٹیو گلوبل ٹالنٹ اور گلوبل انٹرپنرشپ تو یہ آپ کو الگ الگ کنٹریز میں ایزے انجیو یا سوشل ورک کرنے کے لئے بیشتے ہیں آپ کو تاکہ آپ سکول میں انگلیش پڑھا سکتے ہو یا کسی انجیو میں آپ بچوں کی دیکھبال کر سکتے ہیں تو میں ٹو کی گیا تھا جس طرح پڑھانے کے لئے ایسے ہی الگ الگ کنٹریز سے بہت سارے لوگ آئے تھے تو ایک بہت ہی الگ ٹیپ کے ایکسپیرینس ہے آپ اپنے اپنے ایج کے پورے ورلڈ سے آپ لوگوں کے ساتھ انٹریک کر سکتے آپ کو پتا چلتے ہیں دوسرے دیشوں میں کیا ہو رہی ہے کیسے ٹیپ کے پروبلمز ہے یا وہاں کی کلچر کیسی ہے تو ہم لوگ قریب قریب 21 پیپل وہاں کی کلچر کیسی ہے تو اسی میں Abdillah was one of them تو وہ کراچی سے ہی ہے ایسے آپ لوگ جانتے ہوں گے ابا بول کی کاللج میں پڑھتے ہیں وہ IBA تو کراچی سے تین فیند میرے احمد بلال زین حسن اور ابدللہ یہ تینوں میرے پروجیکت مہی تھے ایسے ہم لوگ ایسے ہم لوگ فائی ویگس ہم لوگ ساتھ می رہتے ہیں تو اس کے بات کیا ہوا سر اس کے بات جیسے سے پروجیکت پروجیکس ہوتی گئی لیک obviously ہم لوگ سارے جتنے جن پھیل پروجیکت والے لوگ بہت بہت خلوز ہو گئی تھے بہت زیادہ اچھی دوگتی ہو گئی تھی ان ان فائیٹ ابھی بھی ان کے ساتھ کافی ریگل رینت رہتا ہوں پاکستان کے دوسرے شہر جو سیپ کے پارٹ نہیں بھی ان سے بھی کافی بات ہوتی رہتی رہتی ان کو سیپ کے بارے موکس نہیں معلوم سیپ کا مطلب نہیں معلوم تمہیں سیپ 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 کر سیپ بتاؤ کیا سیپ 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 کر اچھا تو پھر میں آپ کو لکھ ہماری سمیاد جو سمیاد اسکام لائیو وہ مجھے بول رہی ہے ہمارے next مادرز دی وومنز دی والی ایوی ایوی تو وومنز دی کے لئے ہم نے پلان کیا ایک 8 مادرز فرم اینڈیا ایک مادرز پاکستان کی ہم سکائیپ کانوسیشن کر آرہے ہیں سکرین ریکارڈر کی تھروں ہم ریکارڈ کر کے we'll make a video out of it تو اگر آپ کی امی انٹریسٹڈ ہے تو انہیں بولی گا پلیز سکائیپ کرنے کے لیے ہاں جی تو میں آپ کو ایسے پی کے بارے میں توسا باتا جیتا ہوں کیونکہ آپ نہیں جانتے ہیں تو ٹوکی میں میرے جو پاکستانی دوست ہیں ہم لوگ نے مل کے ڈسائیڈ کیا کی جیسے ہی ہم اپنے رسپیکٹیو کانٹریز پہنچ جائیں گے اللہ کیا ہوتا وہ کہہ رہی ہے بھی مجھے اسائی پیو میں کوئی انٹریسٹ نہیں مجھے تو آلو پاراتے اور کےک بنانے میں انٹریسٹ نہیں سر اس کے ایکسپریشن سے تیسا نہیں لگ رہے ہیں یہ بہت اچھی ایکٹر ہے بمبائی میں بڑی ایکٹرز بننے والی آپ کی فیوریٹ آکٹرز کون ہے سر آپ کی فیوریٹ آکٹرز کون ہے سر مریم سر بولیوڈ سے یہ بیٹھی ہے برابر بولیوڈ کے ساتھ سر فواد خان کے فان ہو آپ لو مریم مریم کی فیوریٹ وہ ہوئی ہم ساتھ ساتھ ہے ہم ساتھ ساتھ ہے اس میں کون جیرہ سر آپ نے یہ جوانی دیوانی دیکھی ہے مریم نے دیکھی بھی مریم سے آپ جوانی جوانی کی بات کریں سر زندگی نہ ملے گی دبارہ یہ جوانی دیوانی کی پاکستانی مویر ہے نہیں جی رنبیر کپور دفکہ اور کالکی کوئچن سر نے دیکھی ہے کیا آپ سر کو دکھانا پیز یہ جوانی دیوانی ابھی تو بھائی میں تمہاری جوانی دیکھ رہا ہوں پریشان رہا ہوں سوٹسل کے سر آپ کوئی نئی ٹوپک بٹاؤ اپنے اصل میں تم ٹوپک سے ہلنے کو تیار نہیں ہے تم کہہ رہو بھائی مجھے سپ سپ کرنا ہے سپ سپ اور مریم کہہ رہی ہے مجھے سپ سپ میں کوئی انٹرس نہیں ہے پھر کیا گئے سر آپ سے بات کر لیتے ہیں میں تو بات کری رہا ہوں بچاری بھول دیگری تو مجھے کو دکھا لگانا پاڑا ہے گاڑی پنچر نہیں سر آپ کوئی نئی ٹوپک بتا دیا میں اچھ اچھلو آج کے ہماری فندرامنٹ پورے ہوگا اچھلو آج کے اچھلو اچھلو 24 minutes 24 minutes شکریہ شکریہ اچھلو تو چینیز نے آپ کا فیوریٹ خانہ کیا ہے چینیز کا بتا سر منچورین جو ویڈ یا نون ویڈ سر ایری لائی سے بتا نہیں سکتا سر اچھلو مریم کو باتا ہے ویڈ یا نون ویڈ 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 ایسے تو میں جانی ہوں تو میں پیور ویجی تیرین ہوں آج تو کبھی جانویج کھایا بھی نہیں ہے تو تیسٹ کا کوئی انرازہ نہیں ہے یہ بتائیں جین کیا ہوتا ہمیں تو پتہ ہی نہیں جانیزم کیا ہوتا سو جانیزم I think ہندوزم کا ایک سیکٹ ہے اور یہ جانیزم کے جو مین لیڈر ہے ان کا نام محاویر سوامی ہے تو اس میں جانیزم میں دو پارٹس ہوتا ہے دگمبرز اور سویتمبرز دگمبرز جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہی شکٹ ہوتا ہے they're mainly they're the kind who have renounced everything the worldly matters and so ful phool and all زیادہ کھاتے ہیں and دو ستمبرز ہوتا ہے they're like as normal people تو ان میں یعید رہتے ہیں کہ آپ پیاج لسن and all garlic and all آپ زیادہ نہیں کھا سکتے تو it's like it's really very similar to hinduism only 90% similar ہی ہے جس دو میئن لیڈر ہے وہ different تو onion اور garlic کیوں نہیں کھا سکتے اس سے کیا ہوتا ہے sir i think ایسا کچھ مانا جاتے ہیں کہ جو زمین کے نیچے جو چیجے اکتی ہیں i think ایسا کچھ کچھ کونس ہے مجھے ٹھیک سے پتا نہیں ہے میں آپ کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں next time مجھے ٹھیک سکتے ہیں hi گشو ٹھیک ہوجاتے ہیں ھیک مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ بسند ہے اور آپ کا فیورٹ ریسٹران کونس ہے سر میرا فیورٹ ریسٹران بولک ایک ریسٹران ہے ہاں پہ اس کی انڈین مجھے بہت پسند ہے بومبی برسری اس کی انڈین مجھے بہت پسند ہے سر بومبی برسری بومبی برازین ہاں سر سر آپ میرے پارٹنر کے ساتھ لائیب جانا چاہتے ہو آبی نہیں بھائی میں تو آبی صرف لائیب اپنی بچانا چاہتا ہوں اور سونے چاہتا ہوں اور اور کیا تھا اچھا فیورٹ رنک آپ کی کونسی ہے سر یہ بھی ابھی لائیب سے باتانی سکتا اللہ رہم خیرے تمہارے اوپا بھائی اچھا تو کیا محاویر کے بودھ کے سامنے یا محاویر کو کیا بولتے ہیں جے محاویر بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سر ایسی تو مجھے آم رس بہت پسند ہے آم کا رس آپ کا فیورٹ مہنگو کونسا ہے سر الفانزو الفانزو یہاں ملتا ہی نہیں ہے پاکستان سر بھائی جانا پڑتا ہے سر آپ اتنی دور کیوں جاؤ گے انڈیا آ جاؤ نا بھائی انڈیا جاندہ جاندہ دور پڑتا ہے پاکستان سے دبائی جانا آسان پڑتا ہے سر انڈیا میں آپ کا گھر بھی تو ہے کولکاتا میں وہ گھر میں جائے بورن سا ایک بچہ بیٹھا ہے اس کو بات ہی نہیں ہو رہی ایک سپسن کرتا رہتا سر میرے بھائی کی بات کر رہے آپ تم تک اہر تو میرے بھائی نہیں ہے سر امارجنری سر سر آپ کو کچھ پوچھنا ہے سر آپ مریم سے پوچھے کی وہ سپ جوائن کرنا چاہتی ہے نہیں آپ کو آپ کا آپ ڈیریک پوچھتے ہیں آپ جوائن کرنا چاہتے ہو سپ مجھے تو نہیں پتا سپ کیا ہے اچھا ٹھیکے میں آپ کو تھوڑی شورٹ انٹرکشن دے دیتا ہوں کنیکٹنگ پیپل فرم انڈیا اور پاکستان تو جیسی کی ٹیم بیلڈنگ ایکسیز ہوتی ہے اور آئیس بلیکر ہوتے ہیں تو ہم کچھ اکٹیوٹیز اور ایوانٹس کرتے رہتے ہیں جیسی کی گروپ دسکشنز یا اور فینج وزیٹس اور آل جو سیم کلچر ٹیپ ہی چیزے ہوتی ہیں تو اس کے تھوڑھو بھی ترائی تو کنیکٹ پیپل جیسے ابھی میں نے آپ کو ہماری نیکسٹ ایوانٹ کے بارے میں بتایا آج ومنز دے ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم 8 we have selected 8 women from india and pakistan and ہم ان کی skype conversation record کر رہے ہیں and after they are done we will select the best clips and اس کے ایک ویڈیو اپنے پیج پر اپلوڈ کریں گے تو اگر آپ کو idea اچھا لگا تو آپ جوائن کر سکتے ہو ہمیں ریان سر تو آلیڈی جوائن کر چکے ہیں ٹھیکے سر آپ کے ساتھ پھر کل واپس بات ہوگی thank you بیٹھے you are amazing آپ کو بیٹھو گستہ نہیں آتا بہت اچھی بات ہے i am pretty sure کہ آپ کا جو بھی mission ہے وہ آپ جو بھی بھنائیں گے وہ سکسس پل ہو جائے گا دنیا very proud سر آپ سے کوئی کیسے گستہ ہو سکتا ہے کسی سے بھی گستہ نہیں ہونا تو میں تو بس ایک ہی بات مانتا ہوں سر آپ اگر اچھا کام کر رہے ہو تو تو اوپر والا ہیلپ کرنے کیلئے لوگ بھیجی دیتا ہے صحیح تو ایک مہاویر کا نعرہ تو لگا دو مہاویر کا نعرہ مجھے اگزیکٹل یاد نہیں ہے اممہ سے پوچھ لو سر آپ پوچھ کے باتاتا آپ کو مینسنجر پر کل واپس لائف کر لیں گے ٹھیک ہے بیٹھا خوش رہو ٹھیک اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ سب آلو پراتھے کی درکیب کیلئی بیٹھے اب ان کو ڈساپوائنٹ پراتھے ہوگی کی بیٹھا پراتھے ہوگی ہم سب سمجھ رہوں گے درکیب پراتھے ہوگا سر ہم لوگ سے بیٹھے ریسیپیں کو گوگل پر مل جائے گی سر کل جو توں کچھ کھاؤ گے خوڑا سا ہماری لیے رکھے نا ہم بھی جیکنے کہ تم نے کیا تھا سر آپ انڈیا آجاو سر بس آپ کو آپ کو پوٹو بھی دیکھنے کی ہم روزانے کی کی باتیں چل رہی ہے سر آپ کو ایمیل بھیج دوں نا میں بجرنگی بھائی جانو نا میں بہو بلی ہوں کہ میں اوڑکے آج ہوں تو ابھی تو بیجا ہی لے کے آنا بڑے گا بھائی 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 چلا اوپر مانٹے کی چڑے جا تو ہماردیا چڑے پھر جا سلو thank you so much so sweet of you god bless you thank you sir bye bye arے ایک مانٹ واقعی جات چلہ نا بھائی آئی دلائے ہیں بہار سے بات کر رہے ہیں آب بہار سے آپ کہاں سے کہاں کیا ہے آپ کہاں کے ہمی لوگ کو بھائی چھتا ہے تو آپ کو بھائی چھتا ہے نا تھوڈی بабат یہ سے تھوڈی باس بھائی چھتا ہے ہی لو اصلا ملکو بھائی پھائی 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 کیسے آپ؟ بھالو اچو ریحان سر سے کہہنا کہ تسر بوری ہوگئے ہیں سر کیا پورا ہوگئے پورا ہوگئے؟ کیا پورا ہوگئے؟ تائم پورا ہوگیا سر میں بولا تھا کہ ریحان سر ریحان سر بوری ہوگئے ہیں سر تو سے ہاں میں تو بوری ہوگئے ہیں بہت زالہ بوری چلو، اوکے بیٹا، ٹکے گوڈ نیٹ سر